السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Dear students, I am Shaukada Amad Khan Teaching you General English in Class 10th Dear students, جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس پائم کے لیکچرز کے دوسری پارٹ میں ہم اس پائم کا دوسرا حصہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو وہی پارٹ لے کر میں حاضر ہوں اور آپ لوگوں کا اس پارٹ میں خیر مقدم ہے Dear students, in the last lecture we have discussed about the first 13 lines of the poem wherein the poet tries to explain a rainy evening and tries to show the effect of silence and loneliness by portraying some images now dear students you can check here from line 14 موسیقی 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 ہے اور ستیم الجھولت ملے حکم پہت کرچا ہے بوار kot شيئے اس کاอง اور ہری 올� mechanics ہے چونہوں کو بڑی عن کو ہے طرق گناسب علوم چین عمر و فی خوش میں کو microscope چکینوں کو من سطح پیش کریں ب 몰�ڈ کرکن رکنیوں کو حوصل ستیم اسی وجہ سے اسے ڈپریشن سا محسوس ہوتا ہے ڈپریشن بولتے ہیں اس حالت کو جب جب ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ نہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے اس میں کسی یعنی ہم خود کو ہی دوش دے رہے ہوں اس حالت کو ہم ڈپریشن بولتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے ان اسی ڈپریشن کی وجہ سے آنسو بہانی لگتا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جو یہ میرا ساتھی ہے جو میرا ایک کمپینین ہے وہ بھی ڈپریشن محسوس کرے یعنی وہ بھی ڈپریشن میں ہے وہ بھی ڈپریسڈ ہے لیکن ابھی بھی وہ اسی کے ساتھ ہے اور اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اس کے بعد ہے ڈیر سٹوڈینٹس یہ جو یہ شعر ہے وہ اپنے بچپن کے دیوارے ہیں یہ جو یہ شعر ہے اس پہم کی اس پارت میں یہ جو یہ شعر ہے وہ اپنے بچپن کے دیوارے ہیں جنہوں کو یاد کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنے اس کوٹیارڈ میں بیٹھا ہے بیٹھا کرتے تھے اور کس طرح کہیں سے وہ سمبلز ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں کرتال یعنی کرتال ہوتا ہے وہ ایک پلیٹیں جیسی جیسی وہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جن کو ٹکرا کے وہ جو ساؤنڈ نکلتی ہے وہ ایک میوزیک سا جو ان سے نکلتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح کہیں سے وہ کرتال کے بجلے کی آواز لے آتی تھے یعنی کون یہ ہوا کے جونکے یہ وہ زمانہ تھا جب نکوئی گم ہوا گرتا تھا نہ کوئی ذمہ داری ہر طرح خوشی ہی خوشی کا ماہول ہوا کرتا تھا اسی لئے دیر سٹوڈینٹس اور اسی لئے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ ان بیٹھے دنوں کو نہ واپس لایا جا سکتا ہے نہ وہ واپس آئیں گے اس کے بعد دیر سٹوڈینٹس یہاں بید پال دیپ رات کے آنے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ شام رات کے گود میں سونے کے لئے تیار ہو رہی ہے اور اب شام کی جگہ رات لینے والی ہے یعنی جو یہ شام ہے وہ رات کے گود میں سونے جا رہی ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ وقت تھا جو شام کا وقت تھا اب اس کا وقت کون لے گا اس کا وقت یہ رات لینے والی ہے اور جیسے آسمان زمین کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کر رہا ہے جیسے آسمان ہی نیچے آ رہا ہے وہ بھی وہی اپنے پیر زمین پر رکھنے جا رہا ہے اور اس کو اپنے آپ میں سمانے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف درختوں کے سائے بھی چھپنے لگ گئے ہیں یعنی وہ مطلب ہوتا ہے کہ رات جب آتی ہے تو کہیں روشنی بھی نہیں ہوتی اس لئے سائے ہونے کا سائے ہوئی نہیں سکتا ہے کسی چیز کا اس ڈارک نیس میں تو ایسا لگتا ہے جیسے درختوں کے سائے بھی چھپنے کی کوشش کر رہا ہے چھپنے لگ گئے ہیں اور دوسری طرف جو یہ بادل ہیں اور انہوں نے بھی پاڑوں کو اپنے سائے میں گیر لیا ہے یعنی کس نے اس پاڑوں کو اپنے سائے میں بند کر دیا ہے اب اس ماحول میں بھی چند گروں میں روشنی یعنی جو ایسا جو ماحول بھی بیان کر رہے تھے کہ شام ختم ہونے والی ہے رات آنے والی ہے ہر طرف اندیرہ ہی اندیرہ چھایا ہوا ہے اور اس ماحول میں بھی چند گروں میں روشنی ہے اور لوگ کچھ کر رہے ہیں یعنی اور دوسری جو چاندنی ہے اور چاندنی بھی چاند کی اس گولائی پکڑے ہوئے مسکرا رہی ہے لیکن میری زندگی میں نہ کوئی خوشی ہے نہ کوئی ایکٹیوٹی مانا کہ وہ دور ایک دیا جس گر میں ہے وہ میرا انتظار کر رہا ہے پر نہ مجھے وہاں جانے کی جلدی ہے نہ کوئی اس میں کوئی دلچسپی ہے کیونکہ یہ وہ دیا ہے جو کبھی بھی بوجھ سکتا ہے دیر سٹوڈنٹس آپ خود بھی پھر سے اس نظم کو پڑھئے اور خود سمجھنے کی کوشش کریں تو دیر سٹوڈنٹس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس پائم کی چند اہم نکتوں کے ساتھ یعنی جو ہم جو اس کے یہ exam style questions ہوتے ہیں انہی کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے stay home stay safe thank you